ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ سواغت ہے آپ سبی کا ہمارے چینل ڈیول ایم ڈیول ایس نیٹورک میں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو انڈیا انڈر نائنٹین ورلڈ کپ کا جو میچ ہونے والا ہے اس میچ کی انڈیا اور نیوزیلینڈ کے بیچ کی ڈریم الیون ٹیم آپ کو بتانے جا رہے ہیں تو چلیے ٹائم ویشٹ نہ کرتے ہوئے سیدھے ٹیم پر چلتے ہیں اور ٹیم چننے سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ ٹیم میں کوئی بھی چینل ہونے پر اس کی نیوز ہم آپ کو اپنے وارٹس ایپ گروپ میں دیتے ہیں تو آپ ہمارے وارٹس ایپ گروپ میں جوئن ہو جائیے جس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو چلیے ٹائم ویشٹ نہ کرتے ہوئے سیدھے آپ کو ویڈیو کی نیوز بتاتے ہیں دیکھیں یہاں پر وکیٹ کیپر ہیں وکیٹ کیپر آپ کے سپاس زوریل زب سے بیسٹ اپشن ہے آپ زوریل کو لیجئے اور اگر گرانڈ لیگ میں لینا چاہتے ہیں تو سنڈے کو لیجئے گرانڈ لیگ میں سنڈے کو اور زوریل کو سمال لیگ میں آگے بات کرتے ہیں بیٹس مین کی بیٹس مین میں یہاں پر یش جیس وال بہت ہی بیسٹ اپشن ہے یش کو آپ گرانڈ لیگ اور سمال لیگ دونوں میں لیجئے اور دیکھیں یش کو دونوں میں لیجئے اور بات کرتے ہیں آگے گرگ تو گرگ بھی گرانڈ اور اسمول لیگ دونوں کے لیے اچھا اپشن ہے اور یہاں سے دیکھئے ہیں لیل مین لیل مین اور سکسینہ انہیں آپ گرانڈ لیگ کی ٹیم میں لے سکتے ہیں گرانڈ لیگ کی چھے ٹیم میں لگانی ہوتی ہیں تو ان چھے ٹیموں میں سے آپ سکسینہ اور لیل مین کو بھی لے سکتے ہیں اس سے آگے بات کرتے ہیں اس سے آگے ماری ماری کو آپ گرانڈ لیگ میں اور اسمول لیگ دونوں میں لے سکتے ہیں دونوں کے لیے اچھا اپشن ہے اور اس سے آگے بات کرنا ہے تو ویلر کو آپ گرانڈ لیگ میں ضرور لیجیے بہت ہی اچھا اپشن ہے گرانڈ لیگ کے لیے یہ آگے بات کرتے ہیں اگر بات کرنا ہے تو دیکھیں یہ اشوک اشوک کو آپ گرانڈ لیگ میں لیجیے اور ٹی ورما ان دونوں کو گرانڈ لیگ میں آپ یوز کر سکتے ہیں اس سے آگے بات کریں ویر تو ویر کو آپ اسمال لیگ میں لے سکتے ہیں اسمال لیگ کے لیے ایک ٹھیک تھاک پلیئر ہے اب آگے بات کرتے ہیں بولنگ سیکشن تو بولنگ میں دیکھئے یہاں پر تیاغی بہت ہی بیسٹ اپشن ہے تیاغی اور بشنوئی تیاغی اور بشنوئی آپ نے پچھلے میچ میں دیکھا ہوگا بشنوئی نے تو بہت ہی اچھی بولنگ کی تھی پچھلے میچ میں تو تیاغی اور بشنوئی دونوں کو آپ اسمال لیگ اور گرانڈ لیگ دونوں میں لے سکتے ہیں اور اس سے آگے اے سنگ کو آپ گرانڈ لیگ میں لیجئے اے سنگ گرانڈ لیگ کے لیے اچھا اپشن ہے اس سے آگے بات کرتے ہیں اس سے آگے دیکھیں یہاں پر یہ ہے رورک رورک کو بھی آپ گرانڈ لیگ میں یوز کر سکتے ہیں رورک گرانڈ لیگ کے لیے اچھا اپشن ہے اس سے آگے بات کرتے ہیں کلارک کلارک گرانڈ اور اس مول لیگ دونوں میں آپ یوز کر سکتے ہیں گرانڈ کے لیے زیادہ بہتر ہے اس مول میں بھی یوز کر سکتے ہیں تو دوستو یہاں تک ہم نے آپ کو نیوز بتائی اب ہم اپنی ٹیم چن کر بتاتے ہیں دیکھیں ہاں سے وکیٹ کے پر زوریل کو لیتے ہیں بیٹس مین یش گرگ لیل مین اور ماری کو لیتے ہیں آل راؤنڈر میں ٹیشکوف وائٹ اور ورما کو لیتے ہیں بولنگ سیکشن میں دیکھئے تیاغی بشنوئی اور تیسرے بولر یہاں سے دیکھئے اب تھوڑا سا پوائنٹس کی دکت ہے تو اگر پوائنٹس کی دکت ختم کرنی ہے تو آپ کو یہاں سے چینجنگ کرنی ہوگی آپ یہاں سے ٹیشکوف کو ہٹ چینج کر سکتے ہیں اور ٹیشکوف کی جگہ پر ویر کو لی لیجئے ویر کو یا یہی پر ویر کو لی لیجئے ورما کی جگہ پر تو اب اپشن بولر کے لیے آپ کے پاس اپشن مل جائیں گے اور آپ یہاں سے ایک بولر نیوزیلینڈ کا بھی لے لیجئے اور نیوزیلینڈ کے کلارک کو لے لیجئے کلارک ٹھیک تھاک بولر ہے تو دیکھئے کیپٹن وائس کیپٹن کی بات کر لیتے ہیں تو یش بہت اچھا اپشن ہے کیپٹن کے لیے اور وائس کیپٹن کے لیے آپ یہاں سے گرگ کو لیجئے یا ماری کو لیجئے ماری یہاں سے وائس کیپٹن اور یش جے سوال کیپٹن اچھا اپشن ہے اور اگر آپ گرانڈ لیگ میں لگانا چاہتے ہیں تو گرانڈ لیگ میں آپ اس ٹیم میں ویر کو کیپٹن بنا سکتے ہیں اور اس سے آگے بات کریں تو آپ بشنوئی کو بھی یہاں سے کیپٹن بنا سکتے ہیں گرانڈ لیگ میں اچھا اپشن ہے تو دوستو ٹیم سیو کر لیتے ہیں اور اگر کوئی بھی چینجنگ ہوگی تو ہم آپ کو اپنے وائٹسیپ گروپ میں انفارم کر دیں گے آپ جوئن ہو جائیے اگر ویڈیو اچھے لگئے تو لائک اور شیئر کرنا اور چینل کو ہمارے سبکرائب کرنا تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تھانکس